عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس چیز میں اسلام کے بدنامی ہو کہ میڈیا اس چیز کو ہاتھوں ہاتھ اٹھاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس معاملے کو ایسا وائرل کیا جاتا ہے کہ دنیا پاکستان اور اسلام پر باتیں کرنے اور زبان ترازی کرنے پر اتراتی ہے مگر حق بات کو کبھی کسی کے سامنے نہیں لائے جاتا یہ بات کبھی نہیں بتائی جاتی کہ اچھے لوگوں میں بروں کا ہونا لازم ہے پیش آیا ہم آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتے ہیں مرائزہ کیج یہ بیکگرانڈ میں چلنے والی اس ویڈیو کو جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دھور سے یہ ہماری ایک بہن چلتے ہوا رہی ہیں یہ ہمارے پڑوسی ملک میں جب ائر بورڈ پر حادثہ پیش آیا اس کی ویڈیو ہے یہ آگے چل کر آتی ہیں ان کے سر پر دوپٹا نہیں ہوتا یہ شخص ان کے پاس جاتا ہے یہ پردے کے لیے چیز لیتا ہے اور ہماری اس بہن کے پاس جا کر اس کے سر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو رکھتا ہے اور ان کا سر ڈھام کر انہیں وہاں سے پھیجتا ہے تو کیا ہمارے دجالی میڈیا نے کبھی آپ کو اس طرح کے حقائق سے آگاہ کیا کہ ایسے لوگوں کی تو کسرت ہے سی دجالی میڈیا نے ہمارے پڑوسی ملک میں فتح سے پہلے فاتحین کو کتنا بدنام کیا انہیں کیسے کیسے برے القابات سے نوازا لیکن فتح کے بعد ان کا ہمیں جو اصل چہرہ نظر آیا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اپنے دشمنان کو بھی معاف کرتے ہمیں نظر آئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انہیں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تباہی اور بربادی پورے ملک کا مقدر بنتی اور اثرات پاکستان تک بھی بہنچتے تو آج کی ویڈیو کو مطالق اپنی آراز سے ہمیں لازمی آگاہ کریں چینل سبسکرائب کیے بھی نہ نہ جائیے گا بہر ایک اندرسات میں پرس کر دیجئے گا ہمارے سوچل میڈیا پیج کو لازمی فالو کریں لنک ڈسکرپشن میں ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ